السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جیہاں دوستو محتشام نظامی قاسمی آج سولہ اکتوبر دوہزار چوبی سے اس ویڈیو میں تین خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا پہلی خبر ہے کہ ایک ہائی کوٹ کے جج نے فیصلہ دیا کہ مسجد کے اندر جے شریرام کا نعرہ لگانے سے کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی ہے یہ عجیب فیصلہ ہے آپ اس تعلق سے جانیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے دوسری خبر ہے کہ ہمارے ملک بھارت کے کچھ صوبوں میں الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے پاس ایک بہترین موقع ہے ایک مسلم ڈپٹی سی ایم بنانے کا نائب وزیر اعلیٰ بنانے کا ایک بہترین موقع ہے تیسری خبر ہے کہ ایک ملعون ایک شیطان جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا اس کو اس کے پندرہ چیلوں کے ساتھ گرفتار کیا جا چکا ہے آئیے دوستو تفصیل سے ان تینوں خبروں پر روشنی ڈالتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلے مسجد کے اندر جے شریرام کا نعرہ لگانے سے مذہبی جذبات مجرور نہیں ہوتے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے معاملے میں عدالت کتنی غیر جانبدار ہے یہ گزشتہ روز کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے دوستو کرناٹک ہائی کورٹ کے جج مشٹر ایم ناگ پرسنہ نے ایک فیصلے میں کہا کہ مسجد میں گھس کر جے شریرام کے نعرے لگانے سے کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی ہے جج کے بیان کے مطابق مسجد ایک پبلک پروپٹی ہے اس لئے کوئی بھی دائیں بازو کا زومبی یا انتہا پسند ہندو آسانی سے وہاں جا کر جے شریرام کے نعرے لگا سکتا ہے اس سے کسی بھی طب کے یعنی مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے کرناٹک کے جنوبی کندر زلے کے باشندے کرتن کمار اور سچن کمار نے مسجد میں داخل ہو کر جے شریرام کا نعرہ لگایا تھا اسی تعلق سے سنگھی نظریہ سے متاثر جج نے فیصلہ دیا کہ ان غریب بے قصور لوگوں کے خلاف کوئی مجرمانہ کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے اور اس لیے اسے منسوخ کر دیا جاتا ہے ان کے خلاف جو دفعہ 295 اے لگائی گئی ہے اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر کوئی مسجد میں جے شریرام کا نعرہ لگاتا ہے تو اس سے کسی طبقے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس کیسے پہنچ سکتی ہے دوستو اب اگر کوئی جج صاحب سے پوچھے کہ بھائی صاحب اگر کوئی مسلمان ایسا ہی کرے اور ہندو مندر کے اندر جا کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو کیا آپ کا فیصلہ بھی ایسا ہی ہوگا دوستو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عدلیہ میں بڑے پیمانے پر سنگی ذہنیت رائج ہے جس پر آپ انصاف کے لیے بھروسہ کر رہے ہیں جس کی مثال ہر روز عدالت کے فیصلوں میں دیکھی جا سکتی ہے آپ یقین کیجئے اس فیصلے سے یہ جو بات کہی ہے کہ مسجد کے اندر جیشری رام کا نعرہ لگانے سے مذہبی جذبات مجروع نہیں ہوتے وہ تو ہوتے ہی ہیں لیکن اس سے زیادہ مذہبی جذبات یہاں مجروع ہو رہے ہیں کہ عدالت سے اس طرح کا فیصلہ دیا جا رہا ہے اس وقت مسلمان نہ صرف بی جے پی حکومت کی حراسانی کا شکار ہیں بلکہ انہیں انصاف ملنے کی امید بھی مکمل طور پر خاکی جامعے میں بدل چکی ہے جب سے یہ فیصلہ سنا ہے اور مسلمانوں میں اس کی خلاف بڑی بیچینی ہے اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ایسے ایسے فیصلے آ رہے ہیں اور اس طرح کے دن مسلمانوں کو دیکھنے پڑ رہے ہیں آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں ضرور لکر بتائیے گا دوستو الیکشن کے تعلق سے آپ کو بتاتے چلے اسمبل انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے مہاراشتر میں ایک اور جھارکھنڈ میں دو مراحل میں ہوگی ووٹنگ تئیس نومبر کو نتائے جائیں گے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے گزشتہ روز منگل کو مہاراشتر اور جھارکھنڈ میں اسمبل انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا مہاراشتر میں دو سو اٹھاسی اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ایک ہی مرحلے میں ہوگی بیس نومبر کو ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی تئیس نومبر کو ہوگی وہی جھارکھنڈ میں دو مراحل میں انتخابات ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر راجع کمان نے کہا جھارکھنڈ کی ایک ایسی اسمبلی سیٹوں کے لیے دو مراحل میں ووٹنگ ہوگی پہلے مرحلے کے لیے تیرہ نومبر کو اور دوسرے مرحلے کے لیے بیس نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے جبکہ نتائج کے اعلان تئیس نومبر کو کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی چیف الیکشن کمیشنر راجع کمان نے زمنی انتخابات کی تاریخوں کا بھی اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پندرہ ریاستوں میں اٹھالیس اسمبلی سیٹوں اور دو پارلیمانی سیٹوں پر زمنی انتخابات ہونے ہیں اللہ تعالی خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے مسلمانوں کے پاس بہت ہی بہترین موقع ہے کہ وہ مہاراشتر میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک بڑے لیڈر امتیاز جلیل کو ڈپٹی سی ایم بنا سکتے ہیں اگر مہاراشتر کے مسلمان چاہے اور متحد ہو کر مجلس کو وہاں پر کامیاب کرے یہ ایک بہترین موقع ہے مہاراشتر کے مسلمانوں کے پاس اللہ تعالی ان کو عقل سلیم اتا فرمائے آمین آپ اس تعلق سے دوستو کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا دوستو تیسری خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے ترکی سے ایک بڑی خبر منظر عام پر آئی ہے کہ ترکیہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا گرفتار ترکیہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ترک شہری مصطفیٰ شابوک کو اس کے پیروکار سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے پندرہ چیلے اس کے ساتھ گرفتار ہو گئے ہیں الاربیا اردو کی ریپورٹ کے مطابق ترکیہ کے سوبہ کینا قلعے میں المہد المنتظر کا دعویٰ کرنے والے مصطفیٰ شابوک کو گرفتار کیا گیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے یہ ملون جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مصطفی شابوک نے دوہزار تئیس میں ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے بعد متاثرین کے لیے رہائش کی انتظامات شروع کیے تھے جس کے بعد اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ایک مذہبی گروپ قائم کر لیا بعد ازان سوشل میڈیا پر اپنے اقائد و نظریات پیش کرتے ہوئے اس نے مذہبی نشانیاں موصول ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کیا الاربیہ کی ریپورٹ میں ترکیہ کی دیگر ویب سائٹس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ملون مصطفی شابوک نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے خام میں الہد کے تابوت کے مقام سے متعلق بتایا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق مصطفی شابوک نے اپنے جھوٹے دعویٰ کے ذریعے اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھائی انہیں اپنی جائدادیں فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ کرزے لینے کے لیے بھی آمادہ کیا دوہزار تئیس سے مصطفی شابوک کو سوشل میڈیا پر تنازع کا سامنا تھا جس کے بعد اسے اب پندرہ پیروکاروں سمیت گزشتہ ہفتے گرفتار کیا گیا ہے جبکہ شابوک اور اس کے پیروکاروں سے رقم اور اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے جتنے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ملون آئیں گے سبھی کا یہی حشر ہونا ہے یہ جہنم کا ایدھن بننے والے ہیں دوستو ہمارے ملک بھارت میں بھی ایک بڑا فتنہ تیزی سے سرگرم ہے اپنا نیٹورک خوب پھیلا رہا ہے جس کو شکیل بن حنیف کہتے ہیں تحفظ ختم نبوت کے بینر تلے بھارت کے علماء کرام ایمہ حضرات طلبہ اس پر خوب محنت کر رہے ہیں اور بہت سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور دھیرے دھیرے اس کا نیٹورک پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے یہاں پر بھی غور کرنے کی فکر کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور بہت لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دعلم دیوبن سے بھی تحفظ ختم نبوت کے بینر تلے جو شعبہ چلتا ہے دعلم کے اندر اس کے بینر تلے خوب کام ہو رہا ہے ایک ہمارے دوست ہیں تحفظ دین میڈیا سرویس کے ڈاریکٹر جناب کاری زیورحمان صاحب وہ بھی اس پر خوب محنت کر رہے ہیں ملک بھر میں ان کی ٹیم اس پر محنت کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالی سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور دیگر لوگ بھی اس پر خوب محنت کر رہے ہیں علماء کرام لگے ہوئے ہیں مجلس حرار اسلام ہند کا بھی اس میں بہت بڑا یوگدان ہے وہ بھی اس پر خوب محنت کر رہے ہیں ان کے تمام علماء کرام تمام کارکنان اس پر لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب ہی کو جزائے خیر عطا فرمائے دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و عمال کی مکمل حفاظت فرمائے دوستو تین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ ان کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن ومان کا ماحول قائم فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ